اسی سرزمین کے ساتھ اسی طریقے سے جتنے بھی آئیمہ عربہ گزرے ہیں اور اسی طریقے سے جتنے بھی جو بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں جن کی وجہ سے آج ہم دین سیکھ کر مسجدوں کو آباد کیے ہوئے ہیں ان تمام کا تعلق اس سرزمین کے ساتھ ہے وجہ کیا ہے فرمایا جس جس خطے سے آدم علیہ السلام کا قدم لگتا رہا خدا نے اس خطے کے درائیمہ کو پیدا کیا علامہ کو پیدا کیا دینداروں کو پیدا کیا اس خطے کو اتنا ذرخیت بنا دیا کہ سارے آئیمہ جہاں وہ وہاں سے پیدا ہو رہے ہیں یہ اس کی برکت ہے پھر اسی طریقے سے یہ علیہ اللہ پھر مختلف انداز سے دین کے سفیر بن کے جاتے رہے ہیں تو یہ جو ریاست کشمیر ہے اس کی ایک بڑی ہسٹری ہے اس کا ہسٹری یہ ہے کہ خطہ زمین کے اوپر یہ ریاست کشمیر یہ ہمیشہ اس کا خطہ جو جو میک آف دا ورلڈ ہے یعنی جب سے میک آف دا ورلڈ تیار ہوا ہے میپ آف دا ورلڈ کے اوپر کشمیر کو ایک الگ سٹیٹ کے طور پر دکھایا گیا ہے یہ الگ ریاست کے طور پر رہی ہے اور اس کے اندر سب سے پہلی علیہ اللہ نے آکر قدم جمایا کشمیر کے پہاڑوں کے اندر کشمیر کے کوساروں کے اندر کشمیر کے دریاؤں کے اندر کشمیر کی رنگینیوں کے اندر کشمیر کے سبزازاروں کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ہر طرف آپ کو علیہ اللہ نظر آئیں گے ان کا فیضان نظر آئے گا اس کی وجہ کیا ہے کہ جس طریقے سے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر علیہ اللہ نے جا کر اسلام کا جنڈا گاڑا ہے یہ کشمیر کی سرزمین یہ علیہ کی اماجگاہ رہی کیونکہ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جتنے بھی علیہ اللہ ہیں انہوں نے جب جنگنوں کا ویرانوں کا تنہائیوں کا خلوتوں کا پہاڑوں کے اندر جا کر جنگنی پاک کی سنت کو ادا کیا غارِ حراب جس سنت کو جب ادا کیا کہ حضور علیہ السلام جبلِ نور کے اندر غارِ حراب میں جا کر آپ جہاں وہ خلوت اختیار کیا کر کہ اس طرح جب ولی اللہ مقامِ ولایت پر فائز ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی کا کچھ حصہ خلوت کے اندر پہاڑوں کے اندر ویرانوں کے اندر غاروں کے اندر گزارتا ہے وجہ کیا ہے کہ تاکہ اس مقام پر وہ ہر طرح دکھاوے سے پاک ہوگا اپنے عمل کو کسی بھی پہاڑی میں آپ چلے جائیں کسی بھی دریا کے اندر آپ چلے جائیں کہیں نہ کہیں آپ کو علیہ ولی اللہ کا مزاپہ در آئے گا تو اہلِ سیر میں لکھا ہے کہ آج سے چھے سو سال پہلے کتنے چھے سو سال پہلے کشمیر ریاست کشمیر کے اندر تیرہ سو اکیس اسوی کے اندر ترکستان سے ایک اللہ کے ولی بہت بڑے ولی یہ کامل ترکستان سے ہجرت کرتے ہوئے انہیں کشمیر کی طرح روح کیا اور ان کا نامن نامی اس میں گرامی تھا حضرت سید شرف الدین المعروف حضرت بلبل شاکل اندر رحمت اللہ حضرت بلبل شاکل اندر رحمت اللہ آج سے چھے سو سال پہلے ترکستان سے ہجرت کر کے آئے اور آپ کے ساتھ جو علامہ اور محدثین نے لکھا ہے کہ آپ کے ساتھ کا مثلا ایک ہزار علامہ رائمہ تھے حضرت بلبل شاہ کشمیری رحمت اللہ کے ساتھ ایک ہزار علامہ تھے ایک ہزار مشایخ تھے ایک ہزار اور وہ سارے کے سارے ان کے خلافات تھے موریدین تھے حکم ہوا بارگاہ مصطفیٰ سے بلبل شاہ آپ نے قشمیر قیاست کشمیر آپ کو دی جاتی ہے جس طرح حضرت خواجہ مہین تین چشتی اجمیری کو حکم ہوا کے اجمیر آپ کے حوالے کیا جاتا ہے حضرت داتا علی حجویری کو حکم ہوا کے لاہور آپ کو دیا جاتا ہے اسی طریقے سے حضرت سرکار غوث عظم رضی اللہ تعالی انہوں کو تمام علیاء کاملین کا ہیڈ بنا کے غوث عظم بنا کے تمام علیاء کا سفر کردہ بنا کہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ ان کو مرکد شاک رحمت اللہ تعالی ایک ہزار خلافہ کے ساتھ جب وہاں پہنچئے تو آپ نے جا کر وہاں دیرہ جمعیا وہاں پر تبلیغ کی پھر وہ ایک ہزار جو علیاء آپ کے ساتھ تھے پھر وہ خطہ کشمیر کے اندر خیالے تو اس طریقے سے ریاست کشمیر کے اندر پھر علیاء کاملین جس طرح بغداد کو علیاء کی سرزمین کہتے ہیں جس طرح بسر کو علیاء کی سرزمین کہتے ہیں جس طرح شام کو انبیاء کی سرزمین کہتے ہیں جس طرح عرب کو انبیاء کی سرزمین کہتے ہیں اس طریقے سے کشمیر کو علیاء کی سرزمین کہتے ہیں اس خطے کے اندر علیاء کاملین اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرحمدی رحمت اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے ولی کامل تسارہاند انڈیا آپ کو عطا کیا تھے حضرت مجدد الف ثانی کتنا بڑا نام ہے مجدد الف ثانی کہتے ہیں کہ دو ہزار سال تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجددیت کا سکر آتا کرنا ہے جن کو عالی حضرت امام احمد رضا محتیس بریلی نے بھی مجدد الف ثانی فرمایا ہے حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے استاد وہ پتہ ہے کون تھے ان کا نام تھا حضرت مورانہ محمد یعقوب کشمیری رحمت اللہ علیہ ان کا تعلق بھی سری نگر سے کشمیر سے دور اسی طریقے سے حضرت باقی بللہ رحمت اللہ تعالیٰ آرہ آپ کا فیض بھی کشمیر سے آئے اسی طریقے سے علیاء کاملین کی آماجگا یہ کشمیر رہا ہے تو پانچ فروری کو یوم یقجد کیے کشمیر اس لیے منایا جاتا ہے کہ کشمیر میں جو ظلم و ستم انڈین آرمی کی جانب سے وہاں کے رہنے والے وشندو پر کیا جاتا ہے تاکہ وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ یقجد نہیں کی جاتا ہے تاکہ آمین